اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں زیادہ تر باطنی کیفیات ہیں یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے اور ڈر سے وہ کانپتے رہتے ہیں لرزاؤں ترساں رہتے ہیں اور وہ کہ جو اپنے رب کے آیات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی نوع کے شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے اب یہ معاملہ سمجھ لیجئے موٹے موٹے شرک تو ہر سپلے چھوڑے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ جس میں وہ باریک بھی نہیں پیدا ہو جائے اور شرک کی چھٹی ہوئی قسموں کو بھی انسان پہچان لے مَنَنْدَادِ قَدْتْرَا مِشَنَاصَمُ بہر رنگ یہ کہ خواہی جامع می پوش مَنْدَادِ قَدْتْرَا مِشَنَاصَمُ یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ شرک چاہے کسی بھی بھیس میں آ جائے انسان اس کو پہچان لے مَلَّذِينَ يُوتُونَ مَا آتَوْا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُونَ اور یہ کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل در رہے ہوتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا کسی کو کسی مدد کی تو بڑا آپ نے آپ کو سپیریئر فیل کر رہے ہیں آپ اس کو انفیریئر سمجھ رہے ہیں اور ایک احساس عجیب ہو رہا ہے اپنے اندر ایک ایک اس وقت در رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے اس فیل کو قبول فرمائے گا یا نہیں پتہ نہیں میرے اندر اس کے لئے خلوص ہے یا نہیں ہے قُلُوبُهُمْ وَجِلَا دے رہے ہیں لیکن اس حالت میں بھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے کہ پتہ نہیں کہ میرے کسی ایک یہ جو میرا نظرانہ ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ قبول ہوتا یا نہیں اَنَّهُمْ اِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اور وہ جڑتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے لب کی طرف لوٹنا ہے اُلَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں اور بھلائیوں کے اندر کوشہ ہیں سرگرمی دکھا رہے ہیں وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اور اس کے لئے سمقت کرنے والے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اللَّهُ وَسَعَا یہ پھر وہی مضمون آگیا ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وصفت کے مطابق وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ ہمارے پاس وہ کتاب وہ عمال نامہ وہ ریکارڈ موجود ہے جو حق کی بات کرتا ہے بولتا ہے حق اب اس میں وہ بھی شکل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو کچھ دیا ہے جو اس کے جینز تھے جو انوارمنٹل فیکٹر تھے اس کی شخصیت کے بننے میں وہ بھی اللہ کے ہاں اس کمپیوٹر میں ریکارڈڈ ہیں یہ چیزیں تو اس کے لئے گیون تھیں اس میں اس کا کوئی چائس نہیں یہ تو ہم نے اپنی طرف سے اس کے لئے فیصلہ کیا اب یہ شاکلہ جو ہے اس کے اندر جو بھی گنجائش تھی اس میں کتنی محنت کی کیا کوشش کی اس کوشش کا ریکارڈ بھی پورا موجود ہے وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ حق اس کے اندر محفوظ ہے ینتقو بالحق ہو سکتا ہے جیسے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ پہلے تو کمپیوٹر ایسے ہی تھے جن میں آواز نہیں آتی تھی اب تو کمپیوٹر ساتھی بول بھی پڑتا ہے تو ینتقو بالحق وہ اللہ کا جو سپر کمپیوٹر ہوا جو بھی عمال نامہ ہے وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ جس کا نقشہ سورہ کحف میں کھینچا گیا ہے کہ جب وہ عمال نامہ لاکھ رکھ دیا جائے گا بیدانِ حشر میں تم دیکھو گے کہ وہ مجدی لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے کامپ رہے ہوں گے مَا لِحَادَ الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةٌ وَلَا كَمِیرَةٌ إِلَّا عَصَاءَ اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی امیٹ نہیں کیا ہے تو وہی ہے یہ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وہ حق بات کہے گا وہ کتاب جو ہے وہ عمال نامہ اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا بَلْقُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْحَادَ لیکن ان کے دل اس وقت اس سے قفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَلَهُمْ عَمَالُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ اور ان کے اور بہت سی سرگرمیاں ہیں انہیں ان خیرات سے بھلائی سے دین کے کاموں سے وقت ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس دن رات تو یہ لگے رہتے ہیں دنیا کمانے کے اندر دنیا کے مشاغل ہیں یہ جو آج جو سب سے بڑی ان کا چیز ہو گئی ہے وہ فرصت ہے لا وقت نہیں ہے وہ وقت اس لیے کہ وہ سارا وقت اکوپائید ہے پہلے سے آپ نے اسے الوکیٹ کیا ہوا ہے وہ آپ کی دنیا کے لیے اس کی معاشر کی بھاگ دوڑ کے لیے زندگی کے ان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ چاہ کریں اب یہ ظاہر بات ہے کہ سفید پوشی کا بھرم تو رکھنا ہے اب وہ سفید پوشی کے بھرم میں اپنا سارا وقت اور اپنی ساری طوالائیاں لگا دی وَلَهُمْ عَمَالُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكِ ان کے تو اور عمال اشغال ہیں افعال ہیں ذمہ داریاں ہیں ہم لہا عاملون اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان باتوں کے لیے ان کے پاس کہاں وقت ہے حَتَّى اِذَا خَزْنَا مُتْرَفِهِمْ یہاں تک کہ جب ہم ان کے جو خوشحال لوگ ہوں گے انہیں پکڑیں گے اپنے عذاب سے بالعذاب ہے اِذَا هُمْ يَجْعُرُونَ اس وقت وہ چیخیں گے چلائیں گے لَا تَجْعُرُ الْيَوْمْ کہا جائے گا اب مت چیخو چلاؤ اِنَّكُمْ مِنَّا لَا تِنْسَرُونَ آج ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی کوئی نہیں ہوگا کتنا چیخ لو کوئی تمہاری چیخ بکار سننے والا نہیں ہے کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں ہے قَدْ قَعَنَتْ آیَاتِ تُتْلَا لَيْكُمْ میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی فَكُنتُمْ عَلَا عَقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ تو تم اپنی ایڈیو کے مل الٹے دورتے تھے مستقبرین تکبر کی انداز میں بہی سامرن تحجرون اور ہمارے نبی کو ایسے چھوڑ جاتے تھے جیسے کوئی قصہ گو ہے اس کو چھوڑ کر چل دیتے تھے کیونکہ وہاں اُن زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ یہ لوگ آتے تھے جو لوگ قصہ کو اپنا کوئی مجمع جماتے تھے انہیں کوئی تھوڑے بہت پیسے لوگ دے دیتے تھے رات کا ایک مشکلہ ہو جاتا تھا یہ ہندوستان میں بھی جوگی یہ جہاں جہاں بھی راجپوت اقوام جو ہے ان کے ہاں یہ ہوتے تھے اس طرح کے مراسی قسم کے جوگی جو ہے وہ ان کے پرانے قصے جو ہیں وہ اپنے ساز کے ساتھ وہ سرائے کرتے تھے راتوں کو محفلے ہو رہی ہیں تو اس طرح کے تو تم نے سمجھا ہے محمد کو بھی کہ یہ بھی اسی طرح کے کوئی آدمی ہے کہ ان کی بات سنو یاد نہ سنو کوئی فرق نہیں ہوگا ان کی بات مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں ہوگا یہ قرآن حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ فیصلہ کن ہے اب اس کی ترازو میں قسمتیں تلیں گی کون ہارا کون جیتا اس کا فیصلہ ہوگا اللہ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گی ان کو پٹک دے گا تو کیا یہ لوگ باتوں پر غور نہیں کرتے یہ اصل سبب یہ ہے کہ چونکہ ان کے پرانے آباؤ اجداد کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آئے تھے اس لیے یہ لوگ جو ہیں بالکل ہی اپرا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں کہ اس میں اجنبیت محسوس کرتے ہیں مغائرت محسوس کرتے ہیں کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر کوئی جن آ گیا ہے کوئی آسیب آ گیا ہے یا کوئی ان کو سودا ہو گیا ہے ان کے دماغی تواغن بگڑ دیا ہے بل جاہم بالحق نہیں وہ تو حق لے کر آیا ہے وہ اکثرہم للحق تکارہون لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ حق اس کو پسند نہیں کرتی حق کو نا پسند کرتی ہے اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تب تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ فساد ہی فساد ہو جائے گا حق ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا انہیں حق کی پیروی کرنی ہوگی بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت ان کے لئے یاد دہانی ان کے لئے ریمائنلنگ یہ ہم لے آئے ہیں لیکن یہ اپنے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں اور کیا نبی آپ نے ان سے کوئی تاوان مانگ لیا ہے کہیں آپ کو سوال تو نہیں کر بیٹھے ہیں کہ خراج جو مجھے فخراج رب کا خیر تو آپ کے رب کا خراج جو ہے وہ آپ کے لئے بہتر ہے آپ کا رب جو آپ کو عجر و ثواب دے رہا ہے وہ کہیں بہتر ہے دائر بات ہے یہاں خطاب حضور سے نہیں ہے انہی بدبختوں سے ہے کہ سوچو تمہارے یہ جو قصہ گو آتے ہیں شائر آتے ہیں جو قصیدہ گو آتے ہیں وہ تو پھر انام مانگتے ہیں تم نے کبھی محمد کے موزے بھی سنا ہے کبھی انہوں نے بھی تم سے انام طلب کیا ہے کوئی عجر طلب کی ہے اَمْ تَسَلُهُمْ خَرْجًا فخراج رب کا خیر وَهُوَ خَیرُ الرَّازِقِينَ وَوَ تُمْ بِہترین رسک دینے والا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ إِلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ وَرَيْنَبِي يَقِينًا آپ انہیں پکار رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف وَإِنَّ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُنَا بِالْآخِرَتِ عَنِ السِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ اور وہ لوگ کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انہوں نے کجی اختیار کر لی ہے وَلَا رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا عَنْ مَا بِهِمْ مِنْ ذُرْزِلْ اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور جو ان کو تکلیف ہے وہ ہم رفع کر دیں لَلَجُّوْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تو یہ پھر اپنی سرکشی میں اسی طریقے سے اندھے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے معلوم ہوتا جی زمانے میں یہ سورت ناغل ہو رہی ہے اس زمانے میں بھی کوئی چھوٹی تکلیف یا مصیبت اہلِ مکہ کے اوپر اللہ نے ناظر کی ہوئی تھی اسی طرح کی جو ہم قانون پڑھا آئے ہیں سورہ انام اور سورہ آراف جب رسول کی بیست ہوتی ہے تو پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی تکلیف اندیکھے تاکہ لوگ جاگیں اور سننے کے لیے تیار ہو جائیں وَلَقَدْ اَخَسْنَاهُمْ مِنْ عَذَابِ اور ہم نے پکڑا ہے ان کو وہی بات آگئی سامنے ہم نے پکڑا ہے انہیں عذاب کے ساتھ یہ سختی جو آئی ہے اس وقت اور اس سے مراد وہ قہت ہے جو پڑھ گیا تھا بہت سخت اور جان کے لالے پڑھ رہے تھے اور اجناس بلکل نہیں تھی فَمَسْتَقَانُ لِرَبِّهِ وَمَا يَتَذَرَّعُونَ لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے آجزی کی اور نہ یہ گڑھ گڑھ آئے حتی اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا عَذَابٍ شَدِیدٍ یہاں تک جب ہم کھول دیں گے ان پر وہ دروازہ کے جو سخت عذاب والا ہوگا اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ تو یہ اس میں بلکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے وَهُوَ الَّذِي أَنشَعَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْصَارَ وَالْعَفْدَهُ اور وہی جس نے تمہارے لئے بنا دیئے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی اور عقل بھی قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْرَضِ وَإِلَيْهِ تَوْشَرُونَ اور وہی جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم سب سمیٹ لیے جاؤگے جمع کر دیے جاؤگے وَهُوَ الَّذِي يُحِي وَيُمِیتَ اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے وَلَهُ اِقْتِلَعْفُ اللَّيْلُ وَالنَّهَار اور اسی کا کام ہے دن رات کا بدلنا اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو چاہ تم عقل سے کام نہیں لیتے بل قَالُوا مِسْلَ مَا قَالَ الْاوَّلُونَ لیکن انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا قَالُوا اَعْزَامِ اِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِزَامًا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہنڈیاں گوشت ہمارا سارا مٹی ہو جائے گا ہنڈیاں رہ جائیں گی گلی سڑی کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَعَبَاؤُنَا حَازَا مِن قَبْلِ ہم سے اور ہمارے آباؤ ادائش سے اس بات کا پہلے بھی وعنہ کیا گیا تھا انہذا اللہ اساطر رولین نہیں ہے یہ مگر وہی پرانی باتیں ہیں پرانے قصے ہیں صدق اللہ العظیم